ہماری ایڈ کی سیریز میں آج ہم کرنے والے ہیں یہ والا میک اپ جو آپ اپنے وائٹ ڈریسز کے ساتھ بہت ایزی لی ویئر کر سکتے ہیں یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اگر آپ کے پاس پومیٹ نہیں ہے تو آپ بلیک والے آئی شیڈوں کے ساتھ بھی اپنے آئی برو کو فیل کر سکتے ہیں لیکن میک شور کے ہلکا ہلکا سا ہی بلیک شیڈ لیں زیادہ لگاوا بلکل اچھا نہیں لگتا یا پھر آپ بلیک شیڈ میں تھوڑا سا براؤن شیڈ بھی مکس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی فیلنگ جو آپ اچھے سے ڈن ہو جائے اس کے بعد آئی لٹ پہ لگائیں گے کنسیلر اور بیوٹی بلینڈر سے اس کو اچھے سے کر دینا ہے بلینڈ بیوٹی بلینڈر سے ہی میں نے اسے اچھے سے بلینڈ کر دیا دیکھیں کتنا سوفٹ اور سموتھ ہوگی اس کے بعد جو بھی شیڈ لگاؤں گی وہ انہینس ہو کرنا ذر آئے گا وائٹ ڈریس کے ساتھ براؤن میک اپ بہت اچھا لگتا ہے پنک میک اپ بہت اچھا لگتا ہے سموکی میک اپ بہت اچھا لگتا ہے اب ان تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں براؤن شیڈ لے کر اس کو میں اپنی آنکھ کے اوپر ایسا دیب کر دوں گی اور اسی برش کے ساتھ میں نے اس کو ہلکا ہلکا سا بلینڈ کر دیا ہے اور اسی طرح سے یہ میری آنکھ کے اوپر سپریڈ ہو جائے گا اور موسٹ ہمارا میک اپ اسی کے ساتھ ڈن ہو جائے گا باہر سے میں اسے بلینڈ کر کر اوپر آئیبرو والی سائٹ پہ بھی لے کے جا رہی ہوں تاکہ اوپر والا ایریا بھی ہمارا بلکل پلین نہیں لگے اوپر بھی ہمارے پاس تھوڑا سا شیڈ آ جائے گا آپ چاہیں تو آپ اس کو اس طرح سے میٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا گلیٹری کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا کوئی بھی شیمر یا باریک سا کوئی بھی گلیٹر ایڈ کر سکتے ہیں بریش کے ساتھ میں نے اس کو سپریڈ کر کے اپلائے کر لیا اس کے ساتھ آپ کے پاس بڑا پیارا شیمری سا اور گلوزی سا لک آ جائے گا یہ جو میں نے شیمر یوز کی ہے یہ الف کا ہے یہ جو لیکوڈ آئی شیڈ ہوتے ہیں نا یہ بلکل اس میں پیارا سا ایک چھوٹا چھوٹا سا شیمر ہے اس کو اگر آنکھ کے پڑا گاؤ تو دیکھو کتنا پیارا لک آتا ہے ابھی میں یوز کروں گی آئی لائنر میرا دن ہو گیا اب میں لگاؤں گی آئی لیشیز آئی لیشیز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے اپنے آئی لیشیز اچھی ہیں اس طرح سے ہمارا بڑا ہی سوفٹ اور سمودھ سا آئی میک اپ دن ہو جاتا اب میں فیس پہ لگاؤں گی فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن میں میبلین سوپر سٹے یوز کر رہی ہوں اس کا شیڈ ہے 3 1 2 اور میرا پاس یوز کر رہا ہے میرا فاؤنڈیشن لگانے کے لئے اچھا یوز کر لگاؤں بیجال دن اوکی تینکیو نیکس دن فاؤنڈیشن کو اچھے سے میں بلینڈ کر لوں گی یہ فول کوریج فاؤنڈیشن ہے اس وچہ سے میں نے کوئی کلر کریکٹر نہیں یوز کیا انڈر آئی ایریا میں جو بھی آپ کنسیلر لگائیں اس کو سیٹنگ پاوڈر سے اچھے سے سیٹ کر لیں میں لورا مرسیر کا سیٹنگ پاوڈر یوز کر رہی ہوں یہ ٹرانگلوزن ہے چھوٹے برش کے ساتھ سیم شیئر لوں گی اور اس کو میں لور لیش پہ لگا کے اسی برش کے ساتھ اسے ہلکہ ہلکہ بلینڈ کر دوں گی لور لیش اس پہ لگاؤں گی مسکارا اس طرح سے میں نے کونٹورنگ اور بلشن اپلائے کر لیا ہے اس قسم کے برش کے ساتھ میں اسے ڈیوینگ موشن میں بلینڈ کروں گی بلینڈنگ کو تھوڑا سا آپ نے ٹائم دے دینا تاکہ آپ کی جو بھی پروڈ رکھ لگی میں آپ اچھے سا آپ کے سکن میں مرز ہو جائیں یہ دیکھیں کتنا اچھا بلینڈ ہو گیا پرسونا کوسمیٹکس کا میں لپ لائنر یوز کروں گی اور میں اپنے لپس کو تھوڑا سا اوور لائن شیپ دیتی ہوں میں آپ کو دیکھ کر دکھاتی ہوں سیکھ لو یہاں والا ایریا جائلپس کے اپنی جو لائن ہے وہیں سے سٹارٹ کروں گی یہاں سے اور یہاں سے ہلکا سا اس کو ایکسٹنڈ کروں گی یہاں سے میں بلپ کے اوپر جا رہی ہوں سی میری اپنی لائن یہاں پہ ہے میں نے اس کو تھوڑا اوپر کر دیا نیچے والا ہلکا سا ایکسٹنڈ کیا ایسے اس جی کو میں اپنے لپس کے پر بھی ہلکا ہلکا سا اپلائی کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کے پر لپ گلوس ڈالوں گی ڈالوں گی نہیں اپلائی کروں گی یہ والا شیئرڈ خود سے بھی بہت اچھا اگر آپ کو ایسا اچھا لگتا ہو تو آپ ایسے شوڑ سکتے ہیں وائٹ ڈریس کے ساتھ اس کی سم کا لک فیسے بہت پیارا لگی گا اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور انہانس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کوئی بھی لپسٹک ہے کوئی بھی لپ لوس ہاتھ کر سکتے ہیں میں لوریال پیرس کا شیئرڈ یوز کر رہی ہوں ایکسپلور بہت ہی پیارا شیئرڈ ہے یہ کتنا اچھا دیکھو لپسٹک کے ساتھ بھی میچ ہوگیا مطلب میرے لپ لائنر کے ساتھ یہ رہا جی ہمارا فائنل لک آپ اس کو وائٹ ڈریس کے ساتھ کیجئے گا یہ بہت ہی پیارا لگے گا اگر آپ کے فائٹ ڈریس میں کوئی اور کلر کمبینیشن بھی ہے تو آپ تھوڑا سا وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں لائک لوڈ لیش پر اگر آپ کی سپوز اس میں ریڈ کلر ہے بلو کلر ہے گرین کلر ہے تو وہ سیم کلر کا لائنر آپ لوڈ لیش پر اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر اس میں اگر ریڈ کلر ہے تو آپ اس کی جگہ ریڈ کر ریڈ لپسٹک اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیوٹرل اور نوڈ میں رہنا تو یہ والا لپ انہف ہے جب آپ کو نیوٹرل کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ